اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو چار سے پانچ سال کی بچی کی فرنٹ تریزوں والی اور چیسٹ پلیٹ والی ڈریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم تریزوں کی مہیرمنٹ کریں گے یہ دو تریزیں ہیں ہم سنگل کر لیتے ہیں یہ فرنٹ کی ہیں دونوں دونوں سائٹس کی رائٹر ایپٹ کی اس کی مہیرمنٹ لیندھ میں نے تونٹی تری انچز رکھی اور اس کی ویڈ میں نے فائیو انچز رکھی ہیں دونوں کی الگ لگی ہے دو تریزیں ہیں فرنٹ کی اور اس کے بعد ہم اس کے درمیان والا جو جس میں ہم نے چونٹ لگانے ہیں گگری نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی ہم میرمنٹ کرتے ہیں یہ میں نے اس سے چھوٹی لی ہے تو کیونکہ اوپر ہم نے پیٹی بھی لگانی ہے اس کے لیے اس کی تقریباً میں نے لیندھ رکھی ہے نائنٹین انچز رکھی ہے اس کی ٹوٹل ٹونٹی تھری ہے فروکی اور اس کی میں نے نائنٹین رکھی ہے اوپر ہم اس کی پیٹی رکھیں گے اس کی تقریباً میں اس کی ویڈتھ جو ہے وہ میں نے تقریباً 11 انچز رکھی اور یہ جو پیٹی ہے اس کی میں نے تقریباً نائن انچز اس کی لیندھ رکھی ہے نائن انچز تک نہیں آئے گی سکس انچز تک آنی تھی لیکن نائن انچز اس لیے کہ میں نے پلیٹ لگانے ہیں اس کے اندر چار سے پانچ پلیٹ آئیں گے اس میں بھی کپڑا ایڈ ہونا ہے اب یہ دیکھیں ایک ایک انچ کے فاصلے پر آپ اس کی جو پیٹی ہے اس میں پلیٹ لگاتے جائیں گے ٹو سنٹی میٹر کے پلیٹ لگاتے جائیں آپ دونوں سائٹ سے مہیر کر کے تین سے چار سے پانچ پلیٹ آنے ہیں اس کے ایسے ہی آپ نے اتنے ہی ایک انچ کے فاصلے پر یہ آپ نے دوسرا لگانا ہے مہیر کرتے جائیں اور دو دو سنٹی میٹر کے آپ پلیٹ لگاتے جائیں یہ پلیٹ لگا کر میں نے اس کا افرانٹ والا حصہ جو ہے جو ہم نے کٹا کر اس میں چنٹ لگا کر اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے جتنی پیٹی کی ویڈ تھی اتنی ہی میں نے اس کی چنٹ لگائے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی دونوں تریزوں کو اٹیچ کر لینا ہے یہ جو پلیٹ ہیں ان کا روخ نیچے کی طرف رکھنا ہے ایک ہی طرف ان کا روخ ہو اب یہ دونوں سائٹ سے ہم نے اس کی تریزیں اٹیچ کر لینا ہے دوسری سائٹ سے بھی ان کے میں نے ابھی شولڈرز وغیرہ کٹ نہیں کیے یہ ہم تریزیں اٹیچ کرنے کے بعد کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور اس کا بیک بھی میں نے بعد میں ہی کٹنگ کی ہے یہ اب ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اس کی چنٹ والا حصہ یہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اوپر اس میں فرق آ گیا تو یہ اب ہم اس کو نیچے سے کٹ کر دیں گے بیک سائٹ کے لیے آپ جو ہے وہ جتنا اس کا نیچے سے گھیر تھا میں نے اتنا ہی لیا ہے میں کر یہ دیکھیں جتنی اس کی ویٹھ ہے بیک سائٹ کے آپ اتنی ہی ویٹھ لیں گے لیکن اوپر سے کٹنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی اب میں نے اس کی کٹنگ کر لیا اس کی شولڈر کی میرمنٹ کر کے جتنے اس کے شورڈر تھے اس کی میرمنٹ کر لیا میں نے کر کے اس کی شولڈر وغیرہ کٹ کر لیا ہے اور پھر فرانٹ سائٹ کو ڈبل فولڈ کر کیا اس کے اوپر رکھ کر جو کپڑھے ایکسٹرہ تھا فارنٹ سائٹ کا وہ میں نے فٹنگ وہ میں بھی ہم کٹ کر دیا ہے اس طرح بیک میں ہم نے اپنے کوئی بھی سٹائل نہیں بنایا یہ ایسے ہی خوبصورت لگتا ہے بیک سے بالکل سیمپل ہے اور فرنٹ سے سٹائل بنانا ہے اس کا فروگ کا ہم نے اب میں اس کا جو ہے وہ نیک کاٹوں گی بیک سے میں نے فائیو انچیز کی چڑھائی رکھی ہے اور بلکل تھوڑا تھوڑا کٹ کی ہے فرنٹ سے بھی فائیو انچیز اس کی چڑھائی ہے سیم فرنٹ اور بیک میں سیم ہوگی اور اس کی میں نے رکھی ہے جو ہے گہرائی گلے کی وہ تقریباً تین انچ تک میں نے رکھی ہے یہ آپ نشان لگا کر گلائی میں پہلے نشان لگا لیں گے پھر اس کو کٹ کریں گے اور اس میں کوئی پلیٹ بھی ہمارا کٹ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ ایک پلیٹ ہمارا اس میں کٹ گیا ہے تو اس ٹائل میں آ جائے گا اب ہم اس کے بازو دیکھتے ہیں اس کے بازو کی تقریباً میں نے رکھی ہے فورٹین انچیز لیندھ ہے اور اس کی 11 انچیز اس کی ویڈت ہے اب میں اس کے شولڈرز کٹ کر لوں گی ہلکے ہلکے اور فرنٹ سے بھی اس کو تھوڑا سا کٹ کر لوں گی 5 انچیز میں نے تقریباً رکھ کر باقی کٹ کر دیا ہے اس کے فرنٹ اور شولڈرز اس کے بازو کے فرنٹ سائٹ سے جو ہم نے اٹیچ کرنے ہوتے ہیں اس کو ہلکے ہلکے دیپ کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ میں اس طرح اوپر نیچے سے کپڑا اٹھا کر کر لیتی ہوں وہ ایزی رہتا ہے اب ہم اس کے جو گلے پر لگانی ہے پٹی وہ کٹیں گے وہ ہمیشہ ٹرائنگل شیپ میں کٹیں آپ اس کی چھوٹی چھوٹی ایسی بے شک پٹیاں کٹ کر آپ اٹیچ کر لیں اب ہم اس کے بیک کا چوک بنائیں گے گلہ کیونکہ چوٹا ہوتا ہے ایسے بچوں کو پہنے ہو مشکل ہوتی ہے تو ہم اس کے بیک پر اکثر چوک رکھ لیتے ہیں چوک کے لیے آپ میڈ کر لیں پہلے شرٹ کا میڈ کر کے آپ نشان لگا لیں پھر یہ میں نے کپڑا لے لیا ہے تقریبے پانچ ہی لمبا اور تین ہی چوڑا اس کا بھی میڈ کر کے آپ نشان لگا لیں اس کو نشان لگا کر آپ اس کے اوپر اس کی فرنٹ سائیڈ پہ شرٹ کی فرنٹ سائیڈ پہ مشہ رکھیں گے اور اس کی بیک سائیڈ کپڑے کی بیک سائیڈ رکھیں گے یہ اب درمیان میں جو بالکل ہے وہ آپ نشان پر سلائی لگائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ ایک سینٹی میٹر کے فاصلہ دے کر جتنی کٹنگ میں کپڑا آپ کا نیا دونوں سائیڈوں سے نکلے وہ آپ نے کٹ کر لینا ہے میں یہاں سے اس لئے کٹ کر رہی ہوں ہم نے یہ چھوٹی سی پائپنگ بنائی ہے یہ بٹن کے لئے ساتھ میں ہم بٹن لگا دیں گے دوسری سائیڈ پہ اور اس کے لئے ہم پہلے ہی اس کے ساتھ سلائی میں اٹائچ کر دیں گے درمیان سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے خیال رہے ہیں کہ دونوں سائیڈ کی سلائیوں کے اوپر کٹنگ نہ آئے ہماری اور تھوڑا اتنا کپڑا رہ جائے کے بعد میں بھی واش کرنے میں مارا یہ یہاں سے نکلے نہ اتنا ہم نے لینا ہے اب یہاں پر آپ پریس سے اس کو بلکل اندر کی طرف فول کر کے چاروں سائیڈ سے اندر کی طرف بھی کپڑا فول کر لیں یہ دیکھیں یہاں بٹن آ جائے گا اب ہم اس کے شولڈرز کو اٹائچ کرتے ہیں دونوں سائیڈ سے آپ نے پکڑ کر شولڈرز کو اٹائچ کر لینا ہے بہت ہی ایزی ہے بہت کک بنتا ہے یہ سٹائل اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اب ہم نے اس کو آئیرن سے ربل فول کر لیا جو پٹی ہم نے کٹی تھی ٹرائنگل شیپ میں اب ہم اس کو نیک پہ لگاتے جائیں گے اندر کی طرف اوپر رکھ کے ہم لگائیں گے فرنٹ سائیڈ پہ اور اٹائچ کر کے ہم اندر کی طرف اس کو فول کر لیں گے موسٹی لوگ ٹرائنگل شیپ میں نہیں کارتے ہیں کپڑا جس کی وجہ سے ان کی نیک میں نیٹنس نہیں آتی ہے اگر آپ کی نیک فوق کی نیٹ نہیں ہوگی تو آپ کا پورا سوٹ جو ہے وہ آپ کا نیٹ نہیں دیکھے گا رف اس کی سٹیچنگ دیکھے گی بے شک آپ نے بے شک سارا سوٹ اس کو نیٹ سٹیچ کیا لیکن اگر آپ کی نیک نیٹ نہیں ہے تو آپ کا سوٹ خوبصورت نہیں لگے گا اس لئے آپ نے میشا نیک پہ کپڑا ٹرائنگل شیپ میں ہی لگانا ہے جو اندر کی طرف پائپنگ آپ نے فول کرنی ہے یہ اب ہم میں نے ساتھ ساتھ پیچھے جو چوک بنایا تھا اس کو فول کیا ہوا تھا اس کے اوپر بھی سلائی لگا لی ہے آپ چاہیں تو اس پہ ترپائی کر لیں اور چاہیں تو سلائی لگا لیں سلائی جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے ادھرتی نہیں ہے بچوں کے سوٹوں پر اند سے پکا کر لیں دو دفعہ اب ہم اس کے شولڈرز اٹیچ کریں گے بازو اس کے شولڈرز کے ساتھ اس کے لئے جو ہم نے بازو کی ہلکیل کی ڈیپ کٹنگ کی تھی وہ ہم فرنٹ سائیڈ پہ رکھیں گے اوپر سے کٹ لگا کر میں میٹ کر لیتی ہوں میں میشہ میٹ سے ہی اٹیچ کرتی ہوں بازو اس سے آپ کے سوٹ کی فٹنگ بھی صحیح آتی ہے اور آپ کو کھلا یا تنگ اگر محسوس ہو رہا ہے تو وہ آپ کو کرنے میں آسان ہی رہتی ہے اسی طرح جس طرح ہم نے بازو کی ہلکیل کی ڈیپ کٹنگ کی تھی آپ شرٹ کی بھی فرنٹ سائیڈ سے ہلکی اسی ڈیپ کٹنگ کریں گے پھر دوبارہ میٹ سے میں نے سٹارٹ کر کے بازو کو دوسری سائٹ سے بھی چھوڑ دیا ایسے ہی ہم نے دونوں بازو اٹیچ کرنے ہیں اب ہم لیسٹ تریزوں پہ لگا لیں گے یہ ویسے میں نے پہلے شولڈرز اٹیچ کرنے سے پہلے لگاتے ہیں میں بھول گئی تھی اس میں تو انڈ میں میں نے اس کو فول کر دیا ہے آپ اس کو شولڈرز اٹیچ کرنے سے پہلے لگائیں گے تو وہ اندر آپ کو مشکل نہیں ہوگی اب ہم نے فرنٹ سے اس کے بازو چھو ہیں وہ فول کر لی ہیں ہلکے ہلکے اس کے بعد ہم نے اس کو فٹنگ لگانی ہے فٹنگ کے لیے آپ جو ہے مشہ آگے سے ہلکا سا ایسے کپڑا فول کر کے پھر لگائیں تو وہ آپ کی سامنے دیکھتی نہیں ہے کپڑا آپ کو ہمارا چینل آپ کو ہمارا کٹنگ کا میتھر پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اب ہم نے نیچے سے اس کو فول کر دینا ہے اب یہ میرے پاس موتی پڑے ہوئے تھے پینک کلر کے ایزی لی مارکٹ سے نلکی بٹن والے مارکن شاپ سے مل جاتے ہیں اس سے یہ زیادہ خوبصورت دیکھا ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس لگانے کے لیے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ انجن کا سٹائل ہے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے آپ جا کر اس کی ویگزارٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں انہوں نے موتی نہیں لگایا ہوئے تھے میں نے لگا لیے میرے پاس پڑے تھے گھر میں اس لیے لگا لیے اس سے خوبصورت لگ رہی ہے اپنا خیال رکھئے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ جویز جویز موسیقی موسیقی موسیقی